بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہے آج میں ایک وائٹنگ کریم لے کے آئی ہوں آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ یہ اتنی فائدہ مند ہے کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور آپ کی جسے سکین آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں گرمیوں میں سکین خراب ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے اور ہم سن بلاپ نہیں لگاتے آپ لوگ کو نئی عادت آپ یہ کریم بنا کے ضرور ٹرائی کریں اور انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کی سکین بہت گلو کرے گی انشاءاللہ چلے لیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کیلہ بنانا کے میں نے ایسے چھلکے کو کٹ لیا بنانا کے چھلکے ٹھیک ہے یہ ایک سائیڈ پہ کیا اور ایک چھوٹا آلو جس کو میں نے اچھی طرح چھلکے میں دھو لیا ٹھیک ہے ایسے ہم اس کی کٹنگ کر کے اب ان کو اب اس میں بعد میں بتاؤں گی کیا ہونا ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں فلیم کی طرف یہ پہلے سے میں نے پانی رکھا ہوا ہے گرم ہونے یہ آلو چھلکے سویت اور یہ کیلے کے چھلکے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھی طرح پکائیں گے جب یہ اچھی طرح گل جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ دونوں چیزیں بہت فائدہ ہیں ہمارے سکن کے لیے اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھیک ہے جب آپ گوائل ہو جائے پک جائے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ بکل سوفٹ ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں آلو اور وہ جو بنانا کے چھلکے تھے وہ اچھی طرح پک گئے ہیں اس کو سوفٹ کرنا ہے اب ہم اس کو سین کریں گے اچھی طرح اس کا مکچر کیونکہ ہم نے کریم بنانی ہے اس وجہ سے ساری بٹ رکھ میں نے لاؤن دیا ہم اس کو چی طرح آلو اور جو کے لے کی چھلکے ہیں ان کو چی طرح ہوں اسے توڑ لیں گے چی طرح چی کے لے چی طرح اس کو ماش کرنے ہر ایک کا دو چیزیں ان کا اچھی طرح ہماری سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے اب آپ نے اس کو ایسے جوڑ کے یہ دیکھیں یہ اس کا نکل رہا ہے اس طرح کر کے میں سارا نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو پھڑی میند لگی ہے لیکن یہ نکل گیا ہے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں ڈالوں گے زیتون کا تیل کچھ کترے اور آپ کے پاس آل بینڈ آئل ہے وہ آپ ڈال لیں کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل تھوڑا وہ ہو جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کچھ کترے اس کے ڈالیں زیتون کے تیل کے جو ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ کچھ لیمبو کے کترے اس کیونکہ میں نے تھوڑی کونٹیٹی میں منایا ہے تاکہ آپ لوگ کو میں دکھا سکوں اس کے بعد آپ اپنے اپنی کونٹیٹی جو آپ نے زیادہ یوز کرنی ہے آپ زیادہ بنا کر رکھ لیں تو فریج میں رکھنا ہے لیکن باہر نہیں آپ نے فریج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ زبردست سے کریم بن گئی ہے اب یہ آپ نے کریم دن میں ایک دفعہ آپ لگائیں روزانہ لگائیں اور دس پندرہ میٹ کے لیے آپ نے اس کو فیس پہ لگے رہے نہ پھر سمپل پانی سے مو دھولیں آپ دیکھیں یہ اتنی زبردست کریم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ ایسی سموٹ ہو جائے گی ایسے آپ کا کلر ایسے کلیر ہو جائے گا اتنا گورا ہو جائے گا اتنی وائٹننگ آ جائے گی اور ایسے ایک زبردست سکین ہو جائے گی آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ نے اسے مساج کیا اور پھر اس کو آپ نے دس پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دیا جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تب آپ نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو لگا جانتے ہیں دس پندرہ میٹ پھر اس کے بعد ہلکا سا مساج کیا پھر آپ نے عام سمپل پانی سے ہاتھ اور مو دھولی ہے ٹھیک ہے اپنے فیس پہ لگائیں ہاتھوں پہ لگائیں جہاں جہاں آپ کی ڈرسکین ہوگی یا بازو ہے جو آپ کے دھوپ میں نکلتے ہیں اور اس کو آپ لگائیں گے تو بہت اچھا فائدہ ہوگا اور لازمی لگائیں گے میرے کہنے پہ آپ نے یہ ضرور فرائی کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جناب آج کا میرے ٹوٹکا آپ کو میرا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کل ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے این کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ